بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک فاؤن فر ویلکم دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے موبائل فون کی سکرین کی لائٹ کے بارے میں کہ موبائل فون جب چل رہا ہوتا ہے تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو فون کی سکرین لائٹ ہو یا آ نہیں رہی ہوتی یا اس میں فلیکٹویشن ہوتی ہے کبھی زیادہ کبھی کام ہوتی ہے کچھ سہی تو اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے کہ کیسے کیسے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کسی بھی سٹیپ پہ جا کے اگر آپ اس کو ٹرائی کر رہے ہیں تو کسی بھی سٹیپ پہ جا کے اگر آپ کے فون کی جو پروڑم ہوا جاتی ہے تو آپ وہی پھر اوپ لیں لیکن سیکھنے کے لئے اگر آپ اس کو بورا دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو کو تو میں آپ کو سٹیپ بتاتا جاتا ہوں آپ کو ٹرائی کرتے جائے گا سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے ہم فون کو تو اسے سمبل کرنے کے بعد اس کے سکرین کے کونکٹر کو چیک کر دیں کہ اس میں کئی کے فنگس کوئی لیکوڈ ڈیمیج کچھ ڈسٹ ہو گیا یا کچھ ایسا اوپن سرکٹ نہ ہو یا کئی بار وہ لیکوڈ ڈیمیج سے جو ہے نا وہ سرکٹ ویسے ہی اقراب ہو چکا ہوتا ہے اس کے کونکٹر کے لئے کونکشنز وہ بور سے ڈالات ہو چکا ہوتا ہے تو آپ ٹھیک کی جگہ اگر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا بہتر ہے تو آپ کوئی جو پرانی سکرین لے کے اس کو آپ لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس پر لائٹ آرہی ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فارٹ سکرین میں ہے یا بور میں اس کے اقلا سٹیپ آتا ہے کہ آپ یہ ڈھوڑنے ہیں کہ آپ کے فون میں جو لائٹ کنٹرولر ایڈیا ہے وہ کہاں پہ ہے سکرین لائٹ کو کنٹرول کرتا ہے یا وہ کس کے جگہ پہ ہے تو اس کے لئے آپ گوگل کر لیں اپنے فون کا مارڈل لکھ کے کیونکہ میں آپ کو یونکرسلی بتا رہا ہوں آپ اپنے فون کا مارڈل لکھیں اور گوگل کریں میرے پاس یہ ایک case آیا تھا F7 Youth کو کو F7 Youth اس کو جب میں کرتا رہا تو یا میں نے ٹرائی کی تو میں جب گوگل کر رہا تھا تو مختلف جو میرے پاس سامنے آ رہے تھے اس میں F7 Youth نہیں تھا تو F7 Youth اور F7 کے بورڈ میں پھر رکھے آپ یہ بھی خیال رکھے گا تو اس میں F7 Youth اس میں سکرین لائٹ کسی اور ایریا میں دی ہوئی ہے اور F7 میں اور ایریا میں دی ہوئی ہے جو اپو F7 ہے اس میں لائٹ کو کنٹرول کرنے والا جو آئی سی ہے وہ اس ایریا میں لگا ہوا ہے تو میں نے اس اس ایریا کو جب جہانا اس کی شیلڈ اتاری یہ پروٹیکشن شیلڈ اوپر جو لگی ہوتی ہے یہ پیس تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ جو آئی سی ہے اس کو جہانا اس کی چارجنگ کو کنٹرول کر رہا ہے اور جو ہانا لائٹ والا یہ کوائل تو ایک لگی ہوئی تھی لیکن دھوکہ تو میں نے کھایا پھر مجھے بعد میں جو ہانا اندازہ ہوا جب میں نے اس کو انٹرنیٹ سے اس کی ڈیٹا شیٹ چیک کی تو یہ لائٹ کو کنٹرول کرنے کی بجائے یہ کر رہا تھا چارجنگ کو کنٹرول اس کا نمبر ہے بی کیو چوبیس ایک سو نفوے بی کیو ٹو فور ون نائن زیرو یہ اگر قریب سے گئے دکھا سکوں میں اس کا نمبر ڈسپلی صحیح نہیں ہو رہا کیونکہ اس پہ جہانا وہ چکنائی لگی ہوئی ہے اب یہ پھر میں نے اس ایریے کو جہانا ننگا کیا اس میں سے اور یہاں پہ میں نے ڈیٹیل میں جا کے جہانا وہ اندر جا کے نہیں دیکھا میں نے صرف یہ جہانا فائل اتاری یہ کپر کی فائل اس کے اوپر لگی ہوتی ہے سی پیو اور فلیش آئی سی جب میں نے اس کے اندر دیکھا تو مجھے یہ نظر آیا کہ یہ اس کو لائٹ کنٹرول کرنے والا آئی سی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور یہ کپیسٹر ہے جس نے آؤٹپورٹ وولٹج کو فلٹر کرنا ہوتا ہے تو پھر یہاں سے میں نے ایک وائر جیسے آپ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں میں نے یہ وائر لگائی اور گراؤنڈ پہ ایک میٹر کو لگا کے چیک کیا تو یہاں پہ وولٹج اس کے 32 وولٹ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بلکل ٹھیک ہے تو آپ اپنے فون کا موڈر لکھیں اس کے بعد آپ وہ اریا چیک کریں وہاں پہ سکرین لائٹ ایریا میں آپ کو سکرین کی لائٹ کو کنٹرول کرنے والا جو بوسٹر ہے وہ مل جائے گا آئی سی اس کا اور اس کے قریب یہ کپیسٹر بھی لگی ہوتی ہے تو وہ کپیسٹر جو ہوتا ہے وہ نارمل ہی جہاں وہاں پہ 30 وولٹ بھی آ رہے ہوتے کئی بار جب اپن سکرین ہوتا ہے لیکن جب سکرین آگے سے چل رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ 18, 20, 17, 18, 20, 22 انہیں وولٹ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ وولٹج آ رہے ہیں تو اب سکرین تک جو وولٹج ہو جا رہے ہیں آپ پھر ٹریک چیکھتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے پھر اس کو کپیسٹر پر ایک وائر سورٹر کی اس وائر کو میں نے مرٹی میٹر کے ساتھ ٹیج کیا اور اس کے بعد پھر میں نے ٹیج چکو کیا اور میرے والے ٹیج میں وہ سکرین باہر سے فریکشن آگری تھی لیکن سکرین کی جو ایل ایڈیز ہیں وہ اس کی خراب تھی تو دو ایل ایڈیز میں نے چیج کی اس کے بعد میں نے اس کے ٹریکر پیٹ کیا اس کی لائٹ ٹھیک ہو گئی تھی اس کے بعد آپ بلٹی چیک کریں اگر بلٹی جا رہے تو آپ سکرین لائٹ کو کٹرول کرنے والے آریا آپ اس کو ٹھیک کام کر رہا ہے آپ اس کو سکر چیک کرنا اس کے سکرین تک لے کے جانے والے ٹریکس اگر بلٹیج نہیں نہیں آرہا تو پھر آپ بوسٹر کوائل آئیسی چیک کریں یا ان کو ریسولڈر کریں یا پیس کریں یا وہاں پہ سپلائی چیک کریں کہ وہاں پر سپلائی آ رہی ہے امید ہے کہ اس سے آپ کو جانا سکھنے پر ملو اور آپ کی پروگلم ساور ہو رہے ہیں دعا میں یار رکھے گا انفرمیسن کو بسیار کر دیئے گا اللہ پس